زندگی کو بدلنے کے لیے نا آپ اپنے طریقہ کار کو بدلیں آپ ایک کام کر رہے ہو آپ کو کامیابی نہیں مل رہی بار بار آپ اس کام کو کر رہے ہو لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی تو پھر سوچیں کہ آپ کی زندگی آپ کی نہیں بدل رہی تو آپ اپنے اس کام کے طریقہ کار کو بدلیں ہو سکتا ہے آپ کہ اس کام کے طریقہ کار میں غلطی ہو تو اس لیے ایک ہی طریقے کے ساتھ چلتے رہنا کسی اور کے کام پر اوپر چلتے رہنا اور پھر ناکام ہوتے رہنا اور پھر ناکامی کا ملبہ کسی اور پر ڈال دینا یہ زندگی کو بدلنے کا طریقہ نہیں ہے اگر آپ اپنے زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے کام کو بدلنا چاہتے ہیں آگے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے طریقہ کار کام کرنے کو طریقہ کار کو بدلیں یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے طریقے سے چال رہے ہیں بیس طریقے سے چال رہے ہیں اس کو بدل دیں نہیں اگر نہیں چل رہا نہیں ہو رہا کام تو آپ اپنے طریقہ کار کو اور اپنی سوچ کو بدلیں علم کی اہمیت انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے آپ ہمیشہ علم کی جستجوع میں رہیں علم حاصل کرنے کی جستجوع میں رہیں گے علم کے لیے کوشش کرتے رہیں گے یہ آپ کے امیج آپ کی پرسنیلٹی آپ کی سوچ اور آپ کے جو کام میں اور آپ کی لائف کو بدلے گی بہتر لائے گی جب آپ علم کو اہمیت دینا سٹارٹ کریں گے علم کی جستجوع میں نکلیں گے ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ علم کو سب سے زیادہ ترجیح دیں اور کوشش کریں کہ ہر وقت کچھ نیا سے نیا سیکھیں بزنس ہے تو اس میں نیا سے نیا طریقہ کار سیکھیں اور اس کو لے کے آئیں کوئی بھی شعبہ ہے اس میں نیا سے نیا طریقہ کار پر توجہ دیں کھیتی باری کار ہیں تو اس میں جدید علاق کا استعمال جدید مشینری کا استعمال کریں نئے طریقوں کو سوچیں اور سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں پرانے طریقوں پر چلتے ہوگے یا ایک ہی طریقہ کار کو اپناتے ہوگے وہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا اس کے بعد ہے کہ آپ کوئی بھی کام عملی طور پر خود کریں صرف کہنے اور بات کرنے سے آپ کا طریقہ کار نہیں بدلے گا بلکہ عمل کرنا اور عملی طور پر اسے بدلنا تب آپ کا وہ جو کام ہے وہ مکمل ہوگا اس لیے اپنی جو آپ علم حاصل کریں جو طریقہ کار سیکھیں جو بھی کام ہے اسے عملا خود بھی کریں آپ جو کام کروا ہے ایک آئرگنائزیشن کے ہیڈ ہے تو آپ جو وہ آئرگنائزیشن چلا رہے ہیں وہ کام آپ کو خود بھی آنا چاہیے عملا وہ خود بھی کریں گے تب وہ آپ کے آگے جو کارکون ہوں گے وہ کریں گے تو اس لیے عملی طور پر بھی کام کو کریں اور پھر اس کام میں ایکسپیرینس اور تجربہ حاصل کریں ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے بہت سی ناکامیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے ناکامیوں سے نہ گھبراتے ہوئے آپ اپنے ایکسپیرینس میں ایک کام کو کریں گے وہ فیل ہو جائے گا دوبارہ کریں گے دوسرے طریقے سے تیسے یہ آپ کا ایکسپیرینس اور تجربہ ہوگا مختلف ایکسپیرینس اور تجربے ازما کے اس کام کو جو ہے اور پھر دیکھیں آپ جو ہے وہ آگے چلیں اپنی زنگی کو بہتر بنائیں پھر ناکامی سے مایوس نہ ہوں ناکامی کو میں نے پہلے بھی بہت سی ویڈیو بنا ناکامی کو اپنا پہلا زینہ بنائیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے کامیابی ہمیشہ کامیاب بندے جو ہے ان کے پچھلی لائف میں جائیں تو کہیں نہ کہیں ان کو ناکامی امیل نہیں ناکامی یا کسی کام میں فیل ہو جانا یہ کوئی بہی بات نہیں ہے بہی بات تو یہ ہے کہ اس ناکامی کو آپ بیس بنا کے آگے نکلیں اور پھر اس کو کامیابی کا ذریعہ بنائیں یہ آپ کی کامیابی ہے اور پھر گلتیاں جو ہوئی ہیں اربر میٹ جس طرح لیڈ پینسل کے ساتھ اربر میٹ ہوتا ہے گلتیاں مٹانے کی اور ان کو صحیح کرنے کی آپ کے اندر حمت ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ گلتی پہ آپ جم جائیں کہ نہیں میں ٹھیک تب آپ کو کامیابی بھیلے گی اور پھر جو ہے وہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیف بنائیں اور پھر اس سوچ کو پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے اپنی آئرگنائزیشن میں اپنے ورکر کے سامنے اس سوچ کو پریزنٹ کریں کہ ان کو اس طریقے سے چلایں اپنی غلطیوں کو مٹائیں اپنی سوچ کو پازیٹیف بنا کہ اس کو پریزنٹ کریں کہ آگے چلایں عملاں کام خود کریں اپنی سوچ کو تبدیل کریں کریں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جس تو جو رکھیں ہمیشہ جو بھی آپ کا شعبہ ہے سٹڈی سے لے کے آپ لوگ ابھی سٹڈی میں اس سٹڈی سے لے کے آگے جہاں جہاں آپ لوگ کام کرو گے اس کام میں آپ نے مختلف طریقہ کا استعمال کرنے ہیں بدل بدل کے طریقہ کا استعمال کرنے ہیں اور ان کو عملی طور پر خود بھی کہنا ہے انہیں مختلف طریقہ سے سیکھنا ہے آج کل جدید دو ہے کسی بھی کام کام کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے شوشل میڈیا ہے آپ کے پاس یوٹیوب ہے بہت سے اور یعنی کہ آپ کے پاس ہیں شو بچار جن سے آپ آسانی سے کسی کام کو سیکھ سکتے ہیں ہر جگہ دیکھیں پرانے زمانے میں تو پورے علاقے میں کوئی ایک ٹیچر ہوتا تھا آپ آپ کو کسی بھی کام کو سکھانے کے لیے سکل والے بندے جو ہیں وہ مل جائیں گے ان سے سیکھیں اور کام کے مختلف طریقوں سے سیکھیں جدید طریقوں سے سیکھیں بہتر سے بہتر سیکھیں اور انہیں اس کام کو اپنے کو آپ آگے لے کے جائیں تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ اپنے کام کو بدل سکتے ہیں اپنے طریقہ کار کو بدل سکتے ہیں اپنے طریقہ کار بدلے گا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائیں گے